اسلام علیکم فرنس آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنی سیزر کو کس طرح تیز کر سکتے ہیں اور کس طرح کلین کر سکتے ہیں میری جو سیزر ہے وہ تقریبا دس سال سے میں اس سے کام کر رہی ہوں اس میں زنگ لگ چکا ہے لیکن اس کو میں بہت فاسٹ ساف اور شارپن رکھتی ہوں جس سے یہ بہت اچھا کام کرتی ہے تو میرے جو ازمائی ہوئے طریقے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ان میں سے آپ کو ایک ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کی سیزر بھی کام نہیں کر رہی سب سے پہلے تو یہ جو تار ہے جس سے ہم برتند ہوتے ہیں میں یہ یوز کرتے ہوتی ہوں اگر تو جو بلیڈز ہوتے ہیں اسپیشلی ان پر آپ اس کو رب کریں تقریبا اگر زیادہ خراب ہو چکی ہے تو زیادہ دیر رب کریں گرم پانی میں پہلے رگ دیں اس کے بعد رب کریں اگر بہت خراب ہو چکی ہے اور اگر اتنی زیادہ نہیں ہے تو آپ سمپل اس کو اس کے ساتھ رب کریں گے اور چار منٹ رب کر لیں پانچ منٹ اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے ساف کر لینا ہے ٹیشو پیپر سے ساف کر لیں یا پانی سے کپڑا گیلا کر کے اس سے آپ نے اپنی سیزر کو ساف کر کے دھوپ میں رکھ دینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت اچھا کام کرنا شروع کر دے گی تو اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ دیکھیں پہلے یہ بالکل کام نہیں کر رہی تھی اور اگر آپ دیکھیں تو اس نے بہت اچھا کام کرنا شروع کر دی ہے اسپیشلی جو اس کے فرنٹ والا جو بلیڈ ہے وہ بھی کام کرنا شروع ہو گیا ہے اس سے پہلے مجھے صرف بیک پہ یہ کام کر رہا تھا اور فرنٹ والے جو بلیڈز ہیں وہ بالکل کام نہیں کر رہے تھے تو آپ دیکھیں کتنا ویزیبل ڈیفرنس جو ہے وہ اس پہ پڑا ہے تو آپ یہ طریقہ یوز کر سکتے ہیں اگر یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں تار وغیرہ تو کوئی سی بھی گلاس کی بوٹل لے لیں ٹھیک ہے یہ شیشہ ہے ٹھیک ہے گلاس منز شیشہ آپ نے لینا ہے میرے پاس سیپل سیڈر وینیگر کی جو بوٹل ہے وہ شیشے کی ہوتی ہے تو وہ میں یوز کرتی ہوتی ہوں اکثر تو آپ نے سمپل لے کے اور شیشے کے آس پاس اس کو اس طرح چلانا ہے ہلکے ہلکے چلائیے گا بہت زیادہ تیز مت کیجئے گا اور چلانے کے بعد آپ اس کو ٹیشی پیپر سے ساف کر لیں اور اس کو آپ یوز کریں تو آپ کو بہت زیادہ فرق جو ہے وہ فیل ہوگا فرنز اس کے علاوہ آپ کو میں ایک اور ٹپ بھی بتاؤں گی کہ اگر تو آپ کے پاس یہ چیزیں ایویلیبل نہیں ہیں گلاس کی بوٹل نہیں ہے تار نہیں ہے جس سے ڈش بواش والی تو آپ ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور وہ جو طریقہ ہے وہ ہے آپ کوئی سی بھی میڈیسن کا جو ریپر ہوتا ہے وہ لے لیں اسے چھوٹے 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 اس کے پیسز کاٹنے تو یہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے تو یہ آپ کی سیزر کو صاف بھی کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کو تیز بھی کرے گا تو فرنز ان میں سے آپ کوئی سا بھی طریقہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو گھڑی میں سہل ڈالتے ہیں اس سے بھی آپ اگر اس کو کینچی کو اس کے آس پس چلائیں گے اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس سے آپ چھوٹی تیز کرتے ہیں اس سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو بہت سارے طریقے ہیں آپ کوئی سا بھی جو آپ کو ایویلیبل ہو وہ کر لیں اپنے بیگ میں الگ چھوٹی سی سیزر رکھا کریں جو آپ کو کسی بھی مشکل ٹائم پر ضرورت پڑھنے پر کام آ سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو ٹیلرنگ اور کٹنگ کی سیزر ہے وہ الگ سے پڑی ہونی چاہیے اس سے آپ نے کچھ اور نہیں کرنا اور یہ سب سے ضروری چیز ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آپ جو کرافٹ اور جو کچن میں سیزر یوز کرتے ہیں اور وہ یوز کرتے ہیں دونوں الگ ہونی چاہیے کاغلز وغیرہ کاٹنے کے لیے شاپر وغیرہ کاٹنے کے لیے وہ الگ سیزر ہو اور آپ کی کٹنگ اور سٹیچنگ والی سیزر سے صرف کپڑا کاٹنے ہیں اس کے علاوہ کوئی بڑی چیز کوئی ایکسٹر چیز نہ کاٹنے ورنہ آپ کی سیزر بہت جلدی قراب ہو جائے گی تو فرینزی کچھ ایسی ٹپس تھیں جو آئے ہوپ آپ کو پسند آئی ہوں گی اور یہ بہت ایفیکٹیو ہے آپ دیکھیں کہ میری سیزر کتنی فاسٹ ہو چکی ہے شارپ ہو چکی ہے اور میں اسی طرح اپنی سیزر یوز کرتی ہوں تقریباً دس سال پرانی سیزر ہے ابھی تک چل رہی ہے تھوڑی اوپر سے زنگ لگیا لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اسی سے کروں کیونکہ آپ کا ہاتھ چلا ہوا ہوتا ہے تو اگر آپ کی کٹنگ اچھی ہوگی تو آپ کی سٹیچنگ اچھی ہوگی اگر آپ اچھے ٹیلر بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کٹنگ اچھی کریں اور اگر آپ کی کٹنگ اچھی ہوگی تو وہ تب ہی ہوگی جب آپ کی سیزر بہت اچھی ہوگی اس لئے اپنی سیزر کا بہت خیال رکھیں انچی ٹیپ سیزر اور اپنی سلائی مشین یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ سٹیچنگ کرتے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کی صاف سطری اور الگ ہونی چاہیے یاد رکھیں اس کو اکھلی ہوا میں بھی مت رکھا کریں اس سے بھی زنگ لگ جاتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئیے تو لائک گی کرجئے اللہ حافظ